اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے صحابہ نے اللہ کے ہمیں کوئی سوا گئی ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی درندہ آ گیا اللہ کے نبی کہنے لگے تم تو ابھی سوئے ہوئے تھے میں ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگل میں چلا گیا اور میں نے ساری تحقیق کر کر یہ ثابت کیا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے تم آرام سے سو جاؤ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے گئے ہیں ہمیں نہیں بتایا آپ نے فرمایا میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں اللہ کے سوا میرے اندر کسی کا ڈر نہیں ہے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اگر مسلمان میں انسان کا ڈر ہو مسلمان میں کسی درندے کا ڈر ہو مسلمان میں کسی مخلوق کا ڈر ہو مسلمان میں کسی کافر کا ڈر ہو ہر وقت وہ پریشان رہے اس کے خوف سے یا اس کے ڈر سے اور اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو بلکہ لوگوں کا پیدا ہو دشمنوں کا پیدا ہو کافروں کا پیدا ہو عیسائیوں کا پیدا ہو یہودیوں کا پیدا ہو چھوری سے ڈرے تو اللہ سے نہ ڈرے چاکوں سے ڈرے تو اللہ سے نہ ڈرے تلوار سے ڈرے مگر اللہ سے نہ ڈرے کافروں سے ڈرے مگر اللہ سے نہ ڈرے وہ مسلمان مسلمانیں کامل نہیں ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ساری کائنات آجائیں دشمن آجائیں سب کچھ آجائیں لیکن ڈر اس کو صرف اللہ کہو حوصلہ بھی اس پہ اللہ کی ذات کہو توقل بھی اس پہ اللہ کی ذات کہو لیکن مسلمانوں کی جماعت میں جب آپ نکل کر دیکھیں کوئی مسلمان اپنے باپ سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی بچہ اپنے اتاعت سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی اپنے مالک سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی یہودیوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی عیسائیوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی درندوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی کسی کے دھمکانے سے دھمکی لگانے سے ڈر جاتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا یہ مسلمان مسلمان کامل نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے اس میں اللہ کی عبادت نہیں ہے اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے اس لیے حدیث میں آیا مدینہ میں جب شور مچا اللہ کے نبی اکیلے بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگل میں دیکھا جنگل میں دیکھنے کے بعد واپس آگے اور صحابہ سے یہ فرمایا گبرانے کی کوئی بات نہیں تمہارا محبوب اور امام ساری تحقیق کر کے آگیا اکیلہ جنگل سے ہو کے آگیا اللہ کے نبی کی یہ صفت تھی جس کی بنیاد پر پوری امت میں ایک صفت عطا کی گئی جس کو جہاد کہتے ہیں مسلمان جس وقت مکہ میں تھے اس وقت بھی صحابہ موجود تھے اللہ کے نبی مکہ میں تھے اس وقت بھی صحابہ موجود تھے صحابہ نبی سے اس وقت قرآن بھی پڑھتے تھے صحابہ نبی کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے صحابہ اس وقت توبہ بھی کرتے تھے صحابہ اس وقت ہر وہ عمل کرتے تھے جو میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے صحابہ کے سجدے مکہ میں مکمل تھے صحابہ کے رکو مکہ میں مکمل تھے صحابہ کا دین مکہ میں مکمل تھا لیکن حجرت سے پہلے آپ دیکھیں سو فیصد عمل کرنے والے صحابہ ان کے سامنے کافر تھے وہ رسول اللہ کو تکلیفیں دیتے تھے تائیس میں آپ کو پتھر مارتے تھے صحابہ کو گالیاں دیتے تھے لیکن صحابہ اپنے عمل کے باوجود اس وقت کافروں کو شکست نہیں دے سکے یہاں تک کے موقع اس بنیاد پہ آیا کہ نبی کو جس وقت کافروں نے تنگ کیا صحابہ کو کافروں نے تنگ کیا اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ میں اب حقہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف حجرت کروں تو مکہ میں جس وقت مسلمان تھے اس وقت کافروں پہ روپ نہیں تھا کافر اس وقت بڑی قوت رکھتے تھے بڑی طاقت رکھتے تھے ہمارے نبی کو گالیاں دیتے صحابہ کو گالیاں دیتے قرآن کو گالیاں دیتے دین کو گالیاں دیتے ہر جگہ انہوں نے تنگ کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ ہم یہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کے ساتھ حجرت فرمائی اس کے بعد صحابہ مدینہ میں پہنچ گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے مکہ میں بھی عمل سو فیصد تھا مکہ کے اندر بھی رکو سو فیصد تھا مکہ کے اندر بھی سردہ سو فیصد تھا مکہ کے اندر بھی نظام سو فیصد تھا لیکن اس کے باوجود ابھی تک کافروں کا روب زیادہ تھا کافروں کا دب دبا زیادہ تھا کافر مسلمانوں کو دراتے تھے کافر مسلمانوں کو مارتے تھے کافر مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے تھے جب میرے آقا نے حجرت فرمائی حجرت فرما کہ اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچ گئے مدینہ میں جس وقت پہنچے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آگیا وہی صحابہ تھے جو مکہ میں تھے وہی صحابہ ہیں جو مدینہ میں پہنچ گئے لیکن مکہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا مدینہ میں جہاد کا حکم آ گیا وہ صحابہ جو پہلے کمزور تھے اب جہاد کا حکم جب آیا جب جہاد کے حکم کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آ گئی اللہ کی نصرت بھی آ گئی اللہ کے فرشتے بھی آ گئے اس وقت ان صحابہ نے مدینہ میں رہ کر جہاد کیا مدینہ کے دائیں بائیں کی وادیوں کو فتح کیا مشرقوں کو شکست دی تمام چیزیں ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین علمہ بلند ہوا نماز گتری زکاة گتری جہاد گترا حج گترا سارا دین پوری دنیا پہ غالب آنے لگا لیکن صحابہ وہ مکہ والے ہی تھے جو مدینہ میں آئے تو جہاد کا حکم اترا جہاد کرتے کرتے صحابہ پوری دنیا پہ چھا گئے یہ ایک عمل تھا مکہ کے اندر بھی چھا سکتے تھے لیکن مکہ میں ابھی جہاد کا حکم نہیں تھا اس لیے مدینہ میں جب جہاد کا حکم آیا تو خدا کی مدد آ گئی اس وقت صحابہ جس طرف جاتے خدا ان کو فتح عطا کر دیتا نبی بھی صحابہ کے ساتھ ستائیس مرتبہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں آپ کے صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوتے ہیں تمام کی تمام چیزیں صحابہ پر اضمائشیں بن کے آتی ہیں پھر ایک دور وہ بھی آیا جب رسول کریم نے مدینہ میں جہاد کیا کافروں کو شکست دی بدر کے میدان احد کے میدان اللہ رب العزت نے مجاہدین کے پاؤں سے مزین کیے اور اسلام پوری دنیا پہ غالب آیا ایک وہ وقت آیا جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا آج ہم مکہ کو بھی فتح کریں گے پہلے بھی ہم مکہ میں تھے آج بھی ہم مکہ میں جائیں گے پہلے کافروں کا ہم سے روب تھا کافر ہمیں للکارتے تھے کافر بتوں کی پوجہ کرتے تھے کافر مشرقوں کے ساتھ مل کے شرک کرتے تھے لیکن اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا اب ہم مدینہ میں آ چکے ہیں اب جہاد کا حکم آ چکا ہے جہاد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اب ان کو پتا چلے گا مجاہد کیا ہوتا ہے اس کی قوت کیا ہوتی ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی مدینہ سے جس وقت واپس گئے مکہ کی طرف مکہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا اللہ کے نبی جس وقت مکہ میں داخل ہوئے بڑے بڑے کافر اس وقت چھپنے لگ پڑے ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابو سفیان تھا جو کہ کافروں کا سردار تھا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے جب دیکھا مکہ فتح ہو گیا ابو سفیان ابھی تک کافروں کا سردار ہے اللہ کے نبی اس کی طرف بڑے ابو سفیان اس وقت سواری پر بیٹھا ہوا تھا نگاہیں اس کی نیکی تھی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا عمر ٹھہر جا پہلے میں اس سے ملاقات کر لوں اللہ کے نبی جب قریب آئے ابو سفیان اپنی نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو سفیان یہ تو بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور بتو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ابو سفیان نے کہا بتو کے بارے میں میں سمجھ گیا ہوں وہ آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ مدد کرتے تو تو اس پہ غالب نہ آتا تیرے صحابہ اس پہ غالب نہ اب تم بھی اندر آگے صحابہ بھی اندر آگے اس کا مطلب یہ ہے بت کچھ نہیں کر سکے صرف اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے بتوں کو ماننا تو میں نے چھوڑ دیا اللہ کو تو میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے اس کی قدرت اس کی طاقت اس کا غلبہ اس کی تمام چیزیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو سفیان تو نے اللہ کو تو مانا بتا میرے بارے میں رسول کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ابو سفیان کہنے لگا ابھی تک میں آپ کو نہیں مان سکا میرا دل مطمئن نہیں ہو سکا حضرت عمر کو غصہ آیا آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاہی کر دیئے میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا آپ نے پھر پوچھا بتا میری نبوت کے بارے میں کیا کہتا ہے بتا میری رسالت کے بارے میں کیا کہتا ہے اس نے کہاں میں سچے دل سے کہتا ہوں ابھی تک میرے دل میں نبوت کی عقیدت نہیں آئی رسالت کی عقیدت نہیں آئی لیکن میں اللہ کو مان چکا ہوں اللہ تو واقعہ تن بڑا ہے اللہ تو واقعہ تن ایک ہے اللہ تو واقعہ تن سب کچھ ہے اس وقت ابو سفیان سے میرے نبی نے پوچھا اچھا یہ تو بتا کلمے کے بارے میں کیا کہتا ہے اس نے کہاں کلمہ بھی آدھا مانتا ہوں آدھا نہیں مانتا لیکن نبوت کی محبت میرے دل میں نہیں آتی رسالت کی محبت میرے دل میں نہیں آتی ابو سفیان سے کچھا بتا تو چاہتا کیا ہے ابو سفیان نے کہا پہلے مجھے امن دو پھر میں بات کرو تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا دیکھ عمر وہ وقت یاد کر جب ابو سفیان ہمیں مکہ میں للکارتا تھا اور مدینہ میں جس وقت جہاد کا حکم آیا ہم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے آج وہی سردار ہے ابو سفیان جو پہلے ہمیں للکارتا تھا آج ہم سے امن مانگ رہا ہے ہم پہلوانی نہیں دکھانا چاہتے ہم اس کو امن دے کر اپنی نبوت کے اخلاق ثابت کریں گے رسالت کے اخلاق ثابت کریں گے میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان اگر تو امن چاہتا ہے جا میں تجھے امن دیتا ہوں پھر ابو سفیان نے کہا مجھے تو امن مل گیا مگر میرا طبیلہ اتنا بڑا ہے ان کو امن کون دے گا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اعلان کرتا ہوں جو تیرے گھر میں داخل ہو گیا وہ سب کو امن مل جائے گا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قبیلہ میرے گھر میں پورا نہیں آسکتا جو بچ گیا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا ابو سفیان میں اعلان کرتا ہوں جو بھی تیرا قبیلہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائے گا اس کو امن مل جائے گا ابو سفیان نے کہا میرا قبیلہ تو اس سے بھی بڑا ہے اگر وہ اپنے گھروں میں بھی گھس جائیں پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف باہر کی فضاؤں میں رہتے ہیں تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان میں نے تجھے بھی امن دیا تیرے گھر میں جو آئے اس کو بھی امن دیا تیرا قبیلہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا اور حدود حرم کے اندر تیرا قبیلہ جس جس جگہ تک آ جائے میں ان سب کو امن دیا جہاد کی برکت بتا رہا ہوں وہی ابو سفیان جس نے نبی کو للکارہ تھا آج وہ نبی سے امن مانگتا ہے نبی اس کا مقابلہ نہیں کرتے نبی اس کو تنز نہیں کرتے نبی اس کو چھیڑتے نہیں نبی پشتی باتیں اس کو یاد نہیں کرواتے نبی اس کے کہانی اس کو نہیں بتاتے نبی اس کی سرداری پر ناز نہیں کرواتے نبی کہتے ہیں جا تُو امن مانگتا ہے تجھے امن دیتا ہوں تو اپنے قبیلے کا مانگتا ہے میں ان کو بھی دیتا ہوں تیرا قبیلہ اگر بڑا ہے پورے حرم شریف کے اندر جہاں جہاں بھی تیرا کوئی بندہ آئے گا تجھے اللہ اور اس کا رسول جو ہے اپنی طرف سے امن دیتا ہے جس وقت امن مل گیا ابو سفیان میرا نبی علیہ السلام کے دربار میں پاؤں میں گر پڑا اس نے کہا مبارک ہو جاؤں اس قلمے پر جہاں پہ خدا کی قدرت نظر آتی ہے اور مبارک ہو اس کا نبی اور رسول جو میری سرداری کے اوپر بھی پیچھے ہٹ کر مجھے امن دیتا ہے میری رعایہ کو امن دیتا ہے تمام چیزوں کو امن دیتا ہے اللہ کے نبی داخل ہوئے ابو سفیان اس وقت داخل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ہمارے اخلاق نے آج اس کو مسلمان کی ہے ہمارے اخلاق نے آج اس کے قبیلے کو مسلمان کی ہے تو جہاد کی برکت مدینہ میں جب جہاد اترا اللہ نے پوری کائنات میں اس کی برکتیں ناظر فرما دی میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک عمل والا جب اپنی جرت کرتا ہے پوری دنیا کے کافروں پہ اللہ اس کے روک کو چھپا دیتا ہے اور ہر کافر اس سے ڈرنے لگ پڑتا ہے لنزنے لگ پڑتا ہے بڑے جس وقت بزدل ہو جائیں بڑے جس وقت نماز چھوڑیں بڑے جس وقت جہاد چھوڑیں بڑے جس وقت قرآن چھوڑیں بڑے جس وقت آمال چھوڑیں تو ان کی چھوٹی نسلوں کے اوپر بھی بزدلی چھا جاتی ہے بد امنی چھا جاتی ہے وہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے غیروں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی کتے سے ڈرتا ہے کوئی انسان سے ڈرتا ہے کوئی خنزیر سے ڈرتا ہے کوئی بندوقوں سے ڈرتا ہے کوئی چاکوں سے ڈرتا ہے ہر ایک کو بڑا سمجھتا ہے اگر بڑا نہیں سمجھتا تو اللہ کو نہیں سمجھتا ہر ایک کو حاضر سمجھتا ہے اگر نہیں سمجھتا تو اللہ کو نہیں سمجھتا خدا کی قسم اپنی بیویوں سے ڈرنے والے خامدوں سے ڈرنے والے ماں باپ سے ڈرنے والے آج امت کو یہ تو بتائیں اللہ کے بندوں پوری کائنات کے جنور ان سے ڈرتے ہو انسان ان سے ڈرتے ہو یہودی ان سے ڈرتے ہو عیسائی ان سے ڈرتے ہو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کیا اللہ اس قابل نہیں ہے کیا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے لرزہ پیدا ہو جائے روپ پیدا ہو جائے اجارت پیدا ہو جائے سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے آپ کے پاس پرندوں کی حکومت تھی پرندے آپ کے حکم کے مطابق اڑتے تھے آپ کے حکم کے مطابق بیٹھ جاتے تھے آپ کے حکم کے مطابق چلتے تھے آپ کے پرندوں میں ایک ہدھ ہدھ تھا جس نے ایک دن سوچا میں ذرا جا کر ہوا میں سہر کر کے آتا ہوں جب وہ سہر کرنے گیا اسمانوں کے قریب جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بادشاہت قائم ہے اور لوگ وہاں پہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام ملکہِ بلکیس ہے اور قومِ سبا کے اندر اس عورت کی حکمرانی ہے وہ عورت جو چاہتی ہے کہتی ہے جو کرواتی ہے وہ ہو جاتا ہے جو باتیں کرتی ہیں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ شرک پڑ گیا بدھ پڑ گیا یہ ہدھ ہدھ جب اس کی شاہت کو دیکھ کر آیا بادشاہت کے دربار کو دیکھا اس نے حضرت سلیوان سے کہا میں نے ایک ایسی حکومت دیکھی ہے جس کی حکمران عورت ہے اور میں نے وہاں پہ یہ نظام دیکھا ہے کہ وہاں شرک کی بو آتی ہے کفر کی بو آتی ہے وہاں کوئی نماز نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی امام نہیں کوئی مسئلہ نہیں گندگی گندگی ہے اور وہاں پہ ہر طرح کی راہ دیں ہر طرح کی سکون ہیں ایک عورت وہاں کی حکمران ہے حضرت سلیوان کو غصہ آیا آپ نے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی وقتونی مسلمین اس ملکہ کے نام یہ خط تھا کہ میں سلیوان ہوں اور اللہ کے نام سے تبھی خط لکھ رہا ہوں اللہ تعالو علی ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرنا وقتونی مسلمین آجا میں دربار میں آکے تو مسلمان ہو جا ایک بادشاہ کو یہ خط لکھا خود خود اس خط لوگوں کو لے کر اڑا جب وہ ہواوں میں گیا اس نے جا کر قوم سبا کی اس بادشاہ کے سامنے وہ خط گرایا جس وقت اس لڑکی نے وہ خط اٹھایا جس کا نام ملکہِ بلکیس تھا جب اس نے خط پڑا خط پر عجید قسم کا روب تھا چمک تھی وہ خط وہ پڑتی گئی اور اس نے اپنے سارے مشیر بلائے ان سے مشورہ کیا مشورہ کرتے وقت وہ کہنے لگی دیکھو یہ کسی بادشاہ کا خط ہے یہ بڑا زبردست ہی ہے اس خط میں بڑا روب چھا گیا ہے اس نے ہمیں دھمکی دیئے کہ اللہ تعالو علی یا مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی غلبہ حاصل کرنے کے بارے میں نہ سوچنا وقتونی مسلمین اگر تم کامیابی چاہتی ہو ہمارے دربار میں آ کر مسلمان بن جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ مسلمان کے پاس اللہ کی معیت ہوتی ہے اللہ کی نسرت ہوتی ہے تو فضاء میں ہو تو ہوا میں ہو تو بادشاہت پہ ہو تو امارت پہ ہو تو غرابت پہ ہو جس جگہ بھی تو ہے تو ہم پہ غالب نہیں آسکتی ہے کتنا جرت مند خط تھا جو ایک بادشاہ کی طرف سے گیا پیغمبر کی طرف سے گیا نبی کی طرف سے گیا جن کا نام سلمان تھا جب یہ خط پہنچ گیا ملکہِ بلکیس نے مشورہ کیا اس نے کہا کہ میں اس بادشاہ کو اس خط کا جواب دیتی ہوں اور جواب کے اندر بڑے جواہرات بھیجے سونے کے تحائف بھیجے ہیرے بھیجے وہ دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ کیا وہ آدمی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا واقعاً اسلام کی روشنی میں مجھے دھمکی دے رہا جس طرف ملکہِ بلکیس نے خط بھیجا حضرت سلمان کو پتا چلا کہ وہ خط آ رہا ہے آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا جس شڑک پر اس کے فوجی آئے اس کو شڑک بنا دیا جائے ایک ایٹ وہاں پہ سونے کی لگائی جائے ایک ایٹ وہاں پہ چاندی کی لگا دی جائے خوبصورت سجاوٹ کر دی جائے تاکہ اس کو پتا چلے کہ سلمان خود دولت والا ہے خود مال والا ہے خود سڑکوں والا ہے خود ملک والا ہے سلمان کو اس کے تحائف کی ضرورت نہیں ہیروں کی ضرورت نہیں جواہرات کی ضرورت نہیں دنیا کی ضرورت نہیں اس کے حسن کی ضرورت نہیں مجھے تو اپنے دین کی ضرورت اسلام کی ضرورت جہاد کی ضرورت غلبے کی ضرورت حضرت سلمان کا یہ خط جس وقت پہنچ گیا اس کے بعد وہ خط واپس آیا اور اس کا اس نے جواب دیا حضرت سلمان نے سڑکیں بنوائی ان پہ خوبصورت کوتے لگوائے سونے کی اینٹیں لگوائی چاندی کی اینٹیں لگوائی بڑی بڑی فضائیں بن گئی جس وقت اس کے سپاہی خط لے کر آئے انہوں نے دیکھا کہ اتنی سڑک خوبصورت اینٹیں سونے کی اینٹیں چاندی کی آبشاریں چل رہی ہیں نہریں چل رہی ہیں وہ تو حیران ہو گئے انہوں نے سوچا کہ ہماری ملکہ تو سمجھتی تھی شید سلمان کوئی غریب آدمی ہے اور ہماری بادشاہت کا لالکی ہے اس کو دولت پیسہ چاہیے لیکن خدا کی قسم یہاں پر تو نقشہ ہی بدل چکا ہے اس بادشاہ کو تو سڑکیں بھی بڑی ملی گئی اس بادشاہ کو جواہرات بھی ملے اس نے تو اینٹیں سونے کی لگا رکھی ہے یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے اس وقت جس وقت اس کے بندے واپس گئے تو ملکہ سے کہا کہ جس بادشاہ کو تُو نے ہیرے بھیجے جس کو تُو نے جواہرات بھیجے جس کو تُو نے سونا بھیجا جس کے ساتھ تُو نے چیزوں کو مزین کیا وہ تیری چیزوں کا مختاج نہیں ہے اس کا ملک آلہ اس کی بادشاہت آلہ اس کی سڑکیں آلہ اس کے گھاس آلہ اس کی عبشاریں آلہ اس کی نہریں آلہ وہ یہ چیزیں نہیں چاہتا وہ تو چاہتا ہے تیرے اندر اسلام پیدا ہو جائے تو مغلوب ہو جائے اور تیرا یہ شرق ٹوٹے تیرا یہ کفر ٹوٹے تیرا یہ غلبہ ٹوٹے اور عورت کی حکمرانی ٹوٹے اور تمام کی تمام چیزیں تمام کی تمام چیزیں تیری اس کی سپرد کر دی جائیں اور تیرے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا جائے اس وقت اس ملکہ نے کہا واقعہ تن جو سلمان کا حد تھا مجھے پتا چل رہا تھا یہ اللہ کے لفظ ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا غلبہ ہے ان کو دنیا کی ضرورت نہیں حاجات کی ضرورت نہیں مسائل کی ضرورت نہیں وسائل کی ضرورت نہیں میرے محترم بھائیو دوست و بزرگو آج جہاد مسلمان کے ہتھیار میں وہ نکتہ ہے جس کو دیکھ کر کافروں نے اپنی تلواریں چاروں کناروں پر تھیلا دی ہیں ہر جگہ وہ سم کر بیٹھ گیا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارنے کی اس نے سبیل بنائی اور سبیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے اس بندے کو مارو جو کہ مجاہد ہو جو کہ حافظ ہو جو کہ عالم ہو کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت آتی ہے کسی بھی وقت یہ زمین کو کراس کرتے ہوئے آ کر ہمارے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے اے مسلمان تیرے پاس اللہ کی چند نعمتیں ایسی ہیں خدا کی قسم ان میں سے سب سے بڑی نعمت جہاد کی ہے جس کی وجہ سے کافر نہ دن کو سوتا ہے کافر نہ رات کو سوتا ہے اگر یہ جہاد کا حکم نہ آتا خدا کی قسم تمہارے اوپر کافر ٹوٹ پڑھتے جس طرح کہ ایک انسان کسی پیالے پر کھانے اور پینے کے لیے ٹوٹتا ہے اس جہاد کی نعمت کو اپنے ساتھ و بستہ رکھو اور اس کی تیاری کرتے کرتے اپنے جوانوں کو بھولوں کو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رکھو جب تک جہاد کے اندر حبرت ہے جب تک جہاد چلتا رہتا ہے اس وقت تک کافر کبھی غالب نہیں آسکتا یہی جہاد کا لفظ ہے ہلا کے رکھ دیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے جہاد کے اندر اپنے جسم مبارک کو پیش کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت آخری مرض الوفاد کے اندر تھے آپ نے لشکرِ اسامہ کو ترتیب دیا اور ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر اللہ کے نبی نے ان کو رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا خدا کی قسم یہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا اور جہاد کے نشانی یہ ہے کہ جب دنیا میں جہاد ہو رہا ہو کافر بھی جاگ جاتا ہے جہاد اگر ہو رہا ہو کافر ڈر جاتا ہے جہاد اگر ہو رہا ہو کافر اسلحہ بناتا ہے جہاد اگر ہو رہا ہو کافر آوازیں اٹھاتا ہے جہاد اگر ہو رہا ہو کافر چیخیں مارتا ہے مجاہد کا جہاد میرے نبی کا سب سے پیارا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان اس حالت میں گیا جس نے جہاد مال کبھی نہیں کیا جان کبھی نہیں کیا کسی چیز کا نہیں کیا سمجھ جاؤ کہ وہ مسلمان مجاہد اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا اور اس نے جہاد نہ کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو نفاق کے شعبہ پہ قیامت کے دن اس میدان حشر میں اٹھائیں گے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جہاد سے اپنے آپ کو مزین نہیں کر سکا قیامت کے دن اس کے موٹیوں پر عیبدار نکتے ہوں گے جس سے پچھانا جائے گا کہ یہ مسلمان جہاد سے دور ہو گیا اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے اندر اگر مسلمان مرد کو ریشم کا کپڑا پہننا پڑے جو کہ مردوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے اس کا چھونا پہننا یہ جائز نہیں ہے لیکن مجاہد کے لیے فرمایا تو ریشم کا کپڑا پہن ریشم کی شنوار پہن ریشم کا کرتہ پہن تاکہ اگر کافر سیرے اوپر تلوار چلائے اس کے نیچے ریشم ہوگا اور جب ریشم پہ تلوار چلے گی وہ تلوار فسل جائے گی اور تیری حفاظت ہو جائے گی حالانکہ ریشم حرام تھا اس امت کے مردوں کے لیے کتان اس کی اجازت نہیں ہے جو مسلمان ایسا لباس پہنتے ہیں جو ظاہری طور پہ ریشم نہیں ہوتا لیکن اس میں ریشم مکس ہوتا ہے ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی این کمپنیاں دوسرے ناموں سے لباس پیشتی ہیں لیکن حقیقت میں اس میں ریشم موجود ہوتا ہے ایسے ریشم کے اندر نمازیں انسان کی جائز نہیں ہوتی لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر میری امت جہاد کے میدان میں چلی جائے اور وہاں پر اس کو خارش لگے یا اس کو کیڑے کھانا شروع کر دیں یا مجاہدین کے ساتھ کافروں کے حملے تیز ہو جائیں اور یہ ریشم پہنے ریشم پہن کر جہاد کریں کافر تلواریں چلوائیں ریشم کے کپڑے سے ان کی تلواریں پھسل جائیں اس وقت تمام مجاہد بھی اگر ریشم پہن کر جائیں اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے لیکن مجاہدین کے لیے جہادی قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا جہاد کے میدان میں اگر تجھے ریشم پہننا پڑے ریشم پہن لے لیکن اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھتا جا اور مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے دین کی حفاظت تو کرتا جا بے شک تجھے ریشم پہننا پڑے تو پہن جا اللہ کے نبی تجھے اجازت دیتے ہیں صرف جہاد کی برکت کی وجہ سے جہاد کی نسبت کی وجہ سے اور میرا نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی بڑھا آدمی جہاد کے میدان پہ جا رہا ہے اور اس کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں دشمن سامنے سے آ رہا ہے مسلمان مشورہ کرتا ہے میں اپنے سفید بال کالے کرتا ہوں تاکہ میں جوان ہو جاؤں دشمن مجھے دیکھے جوان سمجھے میرا دشمن پہ روب پڑ جائے اللہ کے نبی نے کہا ویسے تو مسلمان اپنے بال کالے نہیں کر سکتا لیکن جہاد کے میدان میں اگر اس کو دشمن کے ساتھ روب دکھانا پڑے اس وقت روب دکھانے کے لیے سارے مجاہد بھی اگر اپنے بال کالے کر کر مجاہدوں کے سامنے پیش ہو جائیں اس وقت خدا کی قسم اللہ تمہارے اس کالے بالوں کے اوبر بھی فخر فرماتے ہیں مجاہد کے لیے اللہ کے نبی کی اجازتیں تو ریشم پہن تو بھی جائز بالوں کو کالا کر تو بھی جائز اور آج جو مسلمان بال کالا کرتے ہیں وہ دنیا کے دکھلانے کے لیے خدا کے بندوں اگر کالے کرنے ہیں تو جہاد کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کر چلو بڑھاؤ اپنی ہمتیں اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو اٹھا کر آگے لے جاؤ تب جا کے پتا چلے گا کالے بالوں کی تفصیل میں دشمن کو روک دکھو دشمن کے میدان کے اندر اپنے جہاد کے جھنڈے بلند کرو اور دشمن کے میدان کے اندر تمام کی تمام چیزیں جو بندہ اللہ کے نبی کا دشمن بن جائے مجاہدوں کے ساتھ دشمنی اختیار کرے ابن ختل تھا میرے نبی کا دشمن تھا آپ کو للکارتا تھا مجاہدوں کی توہین کرتا تھا جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا حضور اکرم نے فرمایا جتنے بھی کافروں کے سردار ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو پناہ دے دی جائے جو پناہ میں آنا چاہتے ہیں ان کو پناہ دے دی جائے لیکن جو بغاوت کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ایک آدمی تھا جس کا نام ابن ختل تھا وہ دوڑا دوڑ کر کعبہ کے ساتھ لپک گیا پردہ اس نے اٹھایا پردے کے نیچے جا کر وہ چھپ گیا اب صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھی جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ملتا ہے اس کو کوئی بندہ مار نہیں سکتا کوئی بندہ اس کو قتل نہیں کر سکتا اس کافر نے یہ سمجھا کہ بیت اللہ کے اندر جو بندہ آئے مسلمان اس کو قتل نہیں کر سکتے میں بھی بے شک کافر ہوں نبی کا دشمن ہوں میں بھی تدویر کرتا ہوں بیت اللہ کی طرف جاتا ہوں اس کے پرتے کو ساتھ لے لیتا ہوں تب جا کر مجھے بچا لیا جائے گا اور مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا مسلمان مجاہد بڑھتے گئے جس وقت آگے بڑھے ابن ختل تھا کافروں کا سردار تھا بیت اللہ کے ساتھ چھپک گیا اس نے پردہ اپنے اوپر ڈال لیا اور اس نے کہا اب مجھے مت مارنا کیونکہ جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو کوئی نہیں مار سکتا اللہ کے نبی کو پتا چلا ایک کافروں کا سردار ہے جس نے بیت اللہ کا پردہ اپنے اوپر لگا لیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ بیت اللہ میں جو آتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے میرے نبی نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر فرمایا بے شک قرآن کہتا ہے جو بیت اللہ میں جائے اس کو چھوڑ دو لیکن نبی کہتا ہے ابن ختل جیسا بدوقت آدمی اگر بیت اللہ کے ساتھ پہ چمٹ جائے تو فقتل ہو اس کو قتل کر دو دشمن ہے یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کو قتل کیا اس کا خون جو تھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتایا کہ بیت اللہ میں قتل حرام ہے حرم کے اندر کوئی بندہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا عام طور پر کوئی بندہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا لیکن نبی نے فرمایا ساری دنیا کے لیے حرم کے اندر قتال حرام ہو جاتا ہے لیکن میرے اللہ نے مجھے اور میرے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دی تھی کہ اے اللہ کے نبی اگر قشمن سامنے آ چکے ہیں تو حرم کے اندر بھی ان کو مار دے میں تجھے اس بات کی اجازت دیتا ہوں تو نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی کے لیے حرم شریف کے اندر بھی ایک وقت میں کتغال جائز ہو گیا تھا آج کافر مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا کیوں ہے سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے چند چیزیں ایسی عطا فرماتی ہیں جن کا مقابلہ کوئی کافر نہ کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے ایک تو بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے جس پر آٹھ سے پہلے ابراہ نے اپنی تمام چیزوں کو لے کر حملہ کیا تھا اللہ نے ابابیل بھیج کر اس کو تباہ کر دیا تھا آج کافروں کو یہ لرزہ ہے کہ مسلمان جب بھی وہاں جھک جاتا ہے اس کا اللہ اس کی مان لیتا ہے اور ہم سارے کی سارے تباہ ہو جاتے ہیں اس پر جا سے وہ ہم سے زد رکھتے ہیں دوسری وہ مسجد نبوی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا جہاد اتنے خوبصورت انداز میں ہوا کہ جس کے ایک کنارے پر حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے جس کے محراب ممبر کے اندر حضرت عمر فاروق جیسا آدمی دنیا سے شہادت لے گیا جس کے احد کے میدان کے اندر حضرت حمزہ جیسے انسان کا مسلح کر دیا گیا وہ تمام چیزیں آج بھی اس کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ مجاہد جو آج سے پہلے جا چکے ہیں وہ مدینہ آج بھی موجود ہے وہ محراب آج بھی موجود ہے وہ ممبر آج بھی موجود ہے اگر عثمان کی شہادت ہے تو شاگرد آج بھی شہید ہو رہے ہیں اگر عمر کی شہادت ہے شاگرد آج بھی شہید ہو رہے ہیں اگر حمزہ کی شہادت ہے شاگرد آج بھی شہید ہو رہے ہیں اس مسجد نبی کو دیکھ کر عداوت کرتے ہوئے گغض کرتے ہوئے دشمن آج مسلمانوں سے ڈرتا ہے تیسری چیز جو اللہ نے قرآن حقیم عطا فرما دیا مسلمانوں کے بچوں کو جب تک کہ قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ ان کے مجاہدین کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا جائے گا اور اس قرآن کو مٹانے کے لیے جن بدبختوں نے کوشش کی ان میں ایک مرزا قادیانی تھا جس نے یہ لکھا تھا کہ ملکہ برطانیہ کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ جہاد کیا جائے کے نہ جائے اس بدبخت نے یہ جملہ لکھا کہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اے مسلمانوں تم پوچھتے ہو برطانیہ سے جہاد ہو کے نہ ہو میں مسلمانوں کو جواب دیتا ہوں خدا کے بندوں جس ملک کا شکر کرنا فرض عین ہو جائے اور جو ملک ہمیں روٹی کھلاتا ہو جو ملک ہمیں پانی پلاتا ہو جو ملک ہماری ہر اعتبار سے تابداری کرتا ہو اس سے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے لہٰذا وہ مرزا لکھتا تھا کہ میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی کے اندر مجاہدوں کے کلم کے ساتھ جو جہاد کے فضائے لکھتے تھے ان کو مٹانا شروع کر دیا اور میں نے اتنی کتابیں لکھتی ہیں کہ جو بندہ میرا معتقد ہوتا جائے گا اور مرزائی بنتا جائے گا سمجھ جاؤ کہ دنیا سے جہاد مٹتا جائے گا اور میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھتی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایک قرآن ہے تو میں نے اس کے خلاف پچاس علماریاں کتابوں کی لکھ کر بھر کر ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ جہاد ایک بہش گرتی ہے جہاد ایک مزاق ہے جہاد کو چھوڑو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور اس نے یہ بات لکھتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجاہدوں کا جو دروازہ کلم کے ذریعے تحریر کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لکھا جا چکا ہے وہ سارا کا سارا میری تقریریں تحریریں پڑھ کر ساری دنیا کو بھول جائے گا میں نے اس پر اتنی محنت کر دی ہے اگر ساری دنیا کی نسلیں بھی میری کتابوں کو پڑھ جائیں وہ جہاد سے دور بھاگ جائیں گی اور آج امتِ مسلمہ میں جہاد کا نام ایک خوبصورت قسم کے نام کے بجائے بدصورت نام بن چکا ہے جو بندہ اس کو سنتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے مجاہد سے دور دفتر سے دور اسلحے سے دور قرآن کہتا ہے وَأَنْفَلَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْسٌ شدید وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ ہم نے مسلمان میں ایک قوت اتاری ہے جس کو لوہے کی قوت کہا جاتا ہے اس لوہے کی قوت کو مسلمان پکڑ لے اللہ اس لوہے کی قوت کے ساتھ اس مسلمان کو غلبہ عطا کریں گے اور لوہے کی قوت سے تنوار بنتی ہے نیزے بنتے ہیں بندوقیں بنتی ہیں اسدحہ بنتا ہے ایٹم بم بنتے ہیں یہ تمام چیزیں بن کر اللہ کہتے ہیں میں نے لوہا ایک نعمت کا طور پر تمہیں عطا کیا ہے اس نعمت کی ناقدری نہ کرنا یہی لوہا وہ ہے جو حضور اکرم کے میدانوں میں تنواروں کی صورت میں نیزوں کی صورت میں کام آیا یہی لوہا تھا جس نے بدر کے میدان میں احد کے میدان میں صحابہ کو خطوحات عطا فرمائی یہی لوہا تھا جس کو لے کر محمد بن قاسم نے مسجد بیت المقدس کو ازاد کروا کے آپ کے سن تک قلمہ اسلام کو بلند کیا تھا یہی لوہا تھا جس کی بنیاد تر مسلمانوں نے اللہ کی قسم آج دنیا کے سب سے گندے بدبخترین دشمن امریکہ کو اپنے ہاتھوں سے شکست دے کر ساری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی ہے اللہ نے یہ لوہے کی نعمت تمہارے اندر اتاری اس کو دیکھ کر مسلمان آگے بڑھتا ہے تو کافر جلنا شروع ہو جاتا ہے ایک نعمت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی زمین ہے اٹھتالیس فیصد زمین مسلمان کے پاس ہے باون فیصد زمین باقی کافروں اور دوسرے لوگوں کے پاس ہے آج اس کو اس بات کی جلن ہے کہ یہ لوگ اتنی زمین پر قابض ہو چکے ہیں ہم چلتے ہیں اور چل کر ان کی زمینیں ان کے ہاتھوں سے نکالتے ہیں اس وجہ سے وہ مسلمان کا دشمن بن گیا ایک اس کو اس چیز پر ہے کہ ان کے پاس مادبی وسائل ہیں اور اس میں ایک خوبصورت نعمت اہلِ عرب کے پاس تیل کی ہے جب شاہ فیصل نے اپنے دورِ حکومت کے اندر چار دن تیل کے پلانٹ کو بند کیا تھا اس وقت یہودیوں نے آوازیں اٹھائی تھی ہماری معیشت تباہ ہو گئی گھر تباہ ہو گئے بینک خالی ہو گئے تیرے چار دن کا تیل بند ہو گیا ساری دنیا ہل کر رہ گئی لرس کر رہ گئی تو تیل کھول دے اگر تو تیل نہیں کھول سکتا ہم سارے کافر مل کر تیرے اوپر حملہ کر دیں گے اس کے بعد اہلِ عرب نے چار دن کے بعد جب وہ تیل کھولا تھا اسی کی سزا کے اندر شاہ فیصل مرہوم کو شہید کر دیا گیا تھا کہ یہ جرت کیسے کی گئی کہ مادبی اسباب انہوں نے استعمال کیے کافروں کو نہیں دئیے آج الحمدللہ مجاہدین کے پاس مادبی اسباب بھی ہیں روحانی اسباب بھی ہیں قرآن کے طور پر مسجد نبی کے طور پر بیت اللہ کے طور پر مسجد اقصہ کے طور پر محمد الرسول اللہ کے روزہ کے طور پر مسجد نبی کی صورت میں قرآن کی صورت میں معصوم بچوں کی صورت میں ایمان کی صورت میں ہماری اتنی بڑی نعمتیں ہیں جس نے گھر میں سونا رکھا ہوتا ہے وہ وہاں چوکیدار رکھتا ہے پیسے زیادہ آجائے سکوٹی گارڈ رکھتا ہے دولت بڑھ جائے بڑے بڑے چوکیدار ہوتے ہیں دور دور تک فیکٹریوں کی گیٹوں پر تحق و سرام کیا جاتا ہے ساری دنیا فیکٹری کی مشینری پیسہ دولت ان تمام چیزوں کی حفاظت پر ہر ایک چیز کی قربانی دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اگر کسی کو دھمکی مل جائے دس دس کلیشن کوفیں اپنے گھر میں رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں گاڑیوں میں رکھ کر بسر کرتے ہیں بینکوں میں رکھ کر بسر کرتے ہیں مسلمان اپنی ٹوپی دولت گھر بار زمین ذرات گاڑی بیدی بچے ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے تو اللہ کا دین جب مٹ رہا ہو قرآن کو جب رسوا کیا جائے دین کے نام پر گندے دھبے کافروں کی طرف سے جب لگنے شروع ہو جائیں اس وقت مسلمان چوکڑی مار کر بیٹھے اور کہے میرا اس سے کیا تعلق ہے ارے خدا کے بندے تو دولت کی حفاظت کرے جوتی کی حفاظت کرے بکسے کی حفاظت کرے کوٹھی کی حفاظت کرے پیٹری کی حفاظت کرے بیٹی کی حفاظت کرے بچے کی حفاظت کرے اپنے کتوں کی حفاظت کرے بلوں کی حفاظت کرے جو مرگیاں گھر میں رکھے اس کی حفاظت کرے جس گھر میں چونٹیاں ہوں ان کی حفاظت کرے چوکیداروں کی حفاظت کرے اپنی سڑکوں کی حفاظت کرے گلیوں کی حفاظت کرے گھٹروں کی حفاظت کرے اپنے کمروں کی حفاظت کرے کمروں سے جالے صاف کرے اپنے ملک کی حفاظت کرے اپنے پلاٹ کو دیکھے ذراعات کو دیکھے تجارت کو دیکھے کھیکے کو دیکھے بار بار آئے بار بار جائے کہ میں نے ذرا سی غفلت کی زمین تباہ ہو جائے گی گھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ تباہ ہو جائے گا یہ تمام چیزیں اگر تمہارے اسباب ہیں ان کی حفاظت کرتے ہو اس پہ جھچک نہیں اس کے لیے بندوق بھی آئے تو آئے اسلحہ آئے تو آئے لڑائی ہو تو ہو مقدمہ چلے تو چلے سب کچھ چلے تو چلے عدالتوں میں کچھہریوں میں مسلمان اپنے تحفظ کے لیے پوری پوری زندگی لگا دیتا ہے دیوانی کیسوں کے اندر ایک پلاٹ کے حاطر مر جاتا ہے مگر وہ کیس مکمل نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی کا دین کا مسئلہ آئے بیت اللہ کا مسئلہ آئے سرحد کا مسئلہ آئے اللہ کے دین کے گھر کا مسئلہ آئے بچوں کا مسئلہ آئے علماء کا مسئلہ آئے مدارس کا مسئلہ آئے مساجد کا مسئلہ آئے اسلامی ملکوں کے اندر اختلاف پڑ جائے فتنے پڑ جائیں اور اس وقت مسلمان کہیں اب تو جہاد کا نام لوگے تو مرو گے یہ لفظ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاد کا نام لوگے تو بچو گے مرو گے نہیں جہاد کے نام سے بچو گے اللہ تمہیں اس کی روحانیت کے سائے کے نیچے دنیا کے سامنے بتائے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام صحابہ میں کیوں بلند ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا نام پوری دنیا کے اندر شہرت یافتہ کیوں ہو چکا اس لیے کہ جہاد کی بلندیوں نے ان کو چھوا تھا سعید بن عبی وقاس پوری دنیا ان کو اٹھا کر کیوں چلتی ہے صرف اس جہاد کے نیزے کی بنیاد پر حمزت الشہداء جو رسول اللہ کے چچا ہیں وہ جنت کے شہداء کے سردار کیوں بنائے چاہے چکے ہیں صرف اور صرف جہاد کی وجہ سے مصبت عمر کا ٹھکانہ نبی جنت میں دیکھ کے آتے ہیں صرف جہاد کی وجہ سے بلال حبشی آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ کر جنت میں چل رہا ہوتا ہے صرف جہاد کی وجہ سے سلمان فارسی پوری دنیا میں ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ جنت رب سے کہتی ہے اس کو جلدی جلدی موت دیجئے اور میں اس کو سمحال لوں صرف اور صرف جہاد کی وجہ سے حضور اکرم علیہ السلام کا صحابی حضرت حبیب جو ہے وہ کیوں دنیا میں مشہور ہوتا ہے صرف اور صرف جہاد کی وجہ سے نبی پوری دنیا کے نبیوں سے اونچے کیوں ہوتے ہیں صرف جہاد کی وجہ سے ستائیس مرتبہ آپ لڑے ہیں اور ترپن مرتبہ رسول اللہ نے جاسوسی صحابہ پوری دنیا کے کافروں کے اندر بھیج کر تراسی مرتبہ جہاد کے اندر عملی طور پر حقیقی طور پر حقیقی طور پر یہ تمام چیزیں کی ہیں آج مسلمان اس کی سے لرد رہا ہے اٹھالیس فیصد مسلمانوں کے پاس ترپن ملکوں پر مسلمانوں کی حکومتیں تیل کے زخائر ہمارے ہاں الحمدللہ موجود ہمارے ملک کے پاکستان میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں مگر ان پر تلوار کافروں کی لٹکتی ہے کہ گیس کا کونہ تب کھولو جب ہم تمہیں اجازت دیں تیل کا کونہ تب کھولو جب ہم تمہیں اجازت دیں کوئلے کی کان تب ٹوٹے گی جب ہم تمہیں اجازت دیں یہ زخائر تب ہوں گے جب ہم تمہیں اجازت دیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان نے سود لینا شروع کر دیا کافر نے سود لینا شروع کر دیا سود تے سود لانت تے لانت برستی گئی بینکوں کی جگہ کہیں بینک کھولے گلیوں محلوں میں سود پھلانے والے دفتر آج ہماری بہنوں کے ساتھ سودی معاملات کرتے ہیں القشف کے نام سے الخیر کے نام سے بڑے بڑے بیل فیئر بن کر چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح جا کر دیکھیں ہماری غریب مائے بہنیں ان کے ساتھ لینوں میں لگی ہوتی ہیں اور کھلم کھلا سود ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے یہ سود آ کر اس امت کو تباہ و برباد کر گیا اور وہ یہی کہتے ہیں سود کھلاو اس کی بہن کو بھی سود کھلاو مسلمان کی بیٹی کو بھی سود کھلاو مسلمان کی امہ کو بھی سود کھلاو مسلمان کے باپ کو بھی سود کھلاو مسلمان کے بچے کو بھی سود کھلاو مسلمان کے دوست کو بھی سود کھلاو ان کے پورے ملکوں کے اندر جب ساری دنیا میں ماں باپ بھی سود کھائیں بیٹا بیٹی بھی سود کھائیں تنخواہیں سود سے آ جائیں بینک سود سے بھر جائیں ہر جگہ بھی سود کی محفلیں لگ جائیں سج جائیں بس جائیں تو سمجھ جاؤ اس وقت آپ کے اوپر کافر الٹے گا حملہ لے کر الٹے گا لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے پاس الحمدللہ سب سے بڑی خوبصورت کرنسی جو قویت کے ملک میں ہے پوری دنیا کے ملکوں سے سب سے اونچی کرنسی آج الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بیت المقدس جیسا سونے کا ٹکڑا ہے جس کو ہتھیانے کے لیے کافر دن رات وہ ایک دیواری ہے وہ ایک جگہی ہے آخر اس کو کیوں چھوتا ہے اس کو پتا ہے یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ان کے نبی کو بلند کر دیا گیا تھا اور جو مسلمان بھی آ کر یہاں پہ سلطہ کرے گا خدا اس کو بھی میراج کروائے گا اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو ضرورت اعمال کی ہے اور توبہ کی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ اس کو بیکار آدمی سمجھنے والا مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ کی قسم آج ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ جہاد کی بدولت ہی عطا ہوا ہے اور اسی وجہ سے الحمدللہ پاکستان کا وجود ہے یہ ملک ہے اگر یہ پوری دنیا میں اعلان ہو جائے کہ ہم سارے مجاہد اسلا پھینک کر اپنے آپ کو غائب کر دیتے ہیں اور آج کے بعد جہاد نہیں ہوگا تو شام کو آپ کی گود میں یہودی بیٹھے ہوں گے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور مسلمان کا رشتہ جو عطا فرمایا اس کی قدردانی کا لحاظ کیجئے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنے آپ کو فروخت مت کریں آپ اللہ کے بہت بڑے انسان اور عظیم الشان انسان ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور بٹھا کر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تب جا کے اللہ پوری دنیا پہ آپ کو غالب فرمائے گا اور یہ کیوں ہو کہ روٹی ہماری ہو کھائے کافر پیسہ ہمارا ہو کھائے کافر تیل ہمارا ہو تیئے وہ اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس جائیں اس لیے مسلمان آج توبہ کریں اللہ کے ساتھ لگے جہاد کی تیاری کریں پیسہ دے دولت دے اور نبی پاک علیہ السلام کی بہادری کی صفت جہاد کی بنیاد پر جو تھی وہ امت اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اللہ ہمارے دین کو پوری کائنات پہ غالب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی